جیسے فوٹو بیکھ رہے ہو سیادتے فوٹو چلے گی جسے سیادتے بھی چلے گی ہے جیسے ہسنا یا فیس بیکھ رہے ہو ادھے پچھے بہت بڑا ایک ڈراما ہے ایک بہت بڑی کہانی ہے جیسے میں اج نظر آگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں بڑے بوجل دل کے ساتھ بنا رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں کو میں پچھلے دو سال سے فالو کرتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں ان کا بہت بڑا فین رہا ہوں آج انہی لوگوں نے مجھے شرمندہ کر دی ہے میرا دل توڑ دی ہے آج تک میں ان کا بہت بڑا فین تھا لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے بعد نہ تو میں ان کی کوئی ویڈیو دیکھوں گا نہ ان کا میں فین رہا ہوں نہ ان کو میں پسند کرتا ہوں انہوں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے جس سے مجھے اپنی انسائٹ فیل ہوئی ہے ان لوگوں نے بہت گھٹیا حرکتیں کی ہیں جس کا اب جا کے مجھے یقین ہوئے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے آ رہے ہیں آر سے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب جب میں عبن کرتا تھا اس میں اگر کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی تھی کہ مبشر صدیق کے خلاف تو مجھے ان لوگوں پر غصاتا تھا کہ یار آپ کس بندے کے خلاف بات کر رہے ہو پھر آہستہ آہستہ ان ویڈیوز کی تعداد بڑھتی گئی لیکن پھر بھی میں نے یہ ایک پبلک سٹنٹ کے طور پر ایسی ویڈیوز کو لیا کہ یہ اپنے چینل کو گروہ کرنے کے لیے مبشر بھائی کے خلاف زین اللہ عبیدین کے خلاف بول کر ان کو گندہ کر کے اپنے چینل کی پرموشن کروانے ہیں لیکن آج کے دن مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ لوگ بالکل حق پر تھے انہوں نے جو جو باتیں کی ہیں وہ سب سچ تھیں انہوں نے جو جو باتیں مبشر اور زین کے خلاف کی تھیں وہ سب سچ ہیں یہ کیسے سچ ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کرتا چلوں کہ ایک یوٹیوب پر چینل ہے دیسی جٹ یوکے کے نام سے وہ بندہ دل کا اتنا ساف ہے کہ جتنے بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس سے مجھے یہی اندازہ ہوئے کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ بندہ دل کا ساف ہے پانچ وقت کا نمازی ہے وہ اب میں چینل کھوڑتا ہوں اس بندے کی ویڈیو میرے سامنے ریکمینڈ ہوتی ہے کہ مبشر نے یوکے میں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میری انسٹ کیے جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بندہ سچ بول رہے اس کے ساتھ واقعی مبشر نے ایسی کیا ہوگا کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھی کہ کوئی بندہ کیمرہ پکڑ کے مبشر کے خلاف بات کر رہے دیسی جٹ یوکے کو میں پرسنل ہی جانتا ہوں اور میں اس بندے کی گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ بندہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اب دونوں بھائی جیسا کہ یوکے میں گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں یہ بھی ان سے ملنے چلے گئے باہر نکلے تو گاڑی میں زین صاحب بیٹھنے لگے تو دیسی جٹ یوکے نے ان سے بھی ہیلو ہائی کرنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھے تو زین صاحب کا رویہ ایسے تھا کہ اس میں ان کو انسلٹ فیل ہوئی اب دیسی جٹ یوکے کو وہاں پر غصہ آ گیا انہوں نے کھڑی کھڑی سنا دی مبشر صاحب کو کہ آپ لوگ کیمرے کے سامنے کیا ہو اور کیمرے کے پیچھے آپ لوگوں کا رویہ کیا ہے یہ ایکسیکٹ وائڈ ہے دیسی جٹ یوکے کے جو مبشر صدی کو انہوں نے بولے ہیں کہ مبشر صاحب آپ کے دو چیرے ایک کیمرے کے سامنے اور ایک کیمرے کے پیچھے اور مجھے کیمرے کے پیچھے والا چیرہ دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے پھر جناب اٹھے ایسی کھڑھو تھے میں انہوں نے سب دی گال کیتی میں چھوٹنی بودھا کہ آج مبشر صدی جڑا میں فیس یوٹیوب تے بریکھتا ہی وہ ایک کوہر ہے جڑا اور تو میں انہوں نے آج بکھایا وہ ایک کوہر ہے وہ کاؤڑن لگ گیا میں ہے تو دو نمبر بندہ ہے تو جو کچھ وہ کھانے اور فیک ہے تو وہ بندہ ہے ہی نہیں شیرہ وچو نکل آیا لوکاں کافی انہوں نے بارے گلہ کیتی ہیں کافی لوگاں نے بارے جڑی گلہ کیتی ہیں آج حقیقت ثابت ہو یعنی بڑی دل ازاری ہو یہ نوٹہ نے پچھے جی کہا جی جی پیار پیار محبت ہو صرف دنیا نے دکھاوا ہے بنافتی چیزہ نے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں راہ چلتے مبشیر صاحب مل گئے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تصویر لینے کی یا ویڈیو بنانے کی یا پکچر بنانے کی انہوں نے منع کر دیا چلے وہ ان کی اپنی لائف ہے وہ منع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ لوگ آج آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں تو آپ کو دوبارہ فیکٹریوں میں مزدوری کرنی پڑے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مقام پر پہنچایا ہے اور جن کی وجہ سے جو لوگ ذریعہ بنے آپ کو اس مقام تک لے جانے کے لئے آپ ان لوگوں کی تو رسپیکٹ کریں جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی زندگی بدلی ہے ان کی تو رسپیکٹ کریں یا تو ایسے ہوتا کہ آپ یوٹیوب پر آتے نہ نہ آپ کے فین بنتے نہ لوگ آپ سے ملتے نہ آپ کو تنگ کرتے جب آپ ایک پبلک فگر بن گئے ہیں لوگ آپ کے فین بھی بنیں گے آپ سے ملنا بھی چاہیں گے آپ کے گھر بھی آئیں گے اور آپ کو ان سے ملنا پڑے گا نہیں تو آپ کے ایک نیگٹیو ایمیج جو میں کبھی اپنے ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے مائنڈ میں آپ کا بہت نیگٹیو ایمیج بن چکا ہے کہ آپ لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے لوگ آپ سے ٹائن لے کر آنا چاہتے ہیں آپ ان کو ٹائن نہیں دیتے اب میں یہاں پہ اپنا ذرا پرسنل ایکسپیرینس کرتا ہوں چونکہ میں ذہن کو پچھلے دو سالوں سے ریگولر دیکھ رہا ہوں جب ان کے پانچ لاکھ سبسکرائبر ہوئے میں نے ان کو ایک میل ڈالی جو ان کے افیشل یوٹیوب چینل پر انہوں نے جی میل دیا ہے میں نے ان کو میل ڈالی کہ ذہن بھائی آپ کو پہلے تو پانچ لاکھ سبسکرائبر کی مبارک ہو اور دوسرا مجھے آپ کے ویلاگز بہت اچھے لگتے ہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے وہاں پہ مینچن کیا کہ مجھے کوئی پروموشن نہیں کروانی اپنے چینل کی کوئی کچھ نہیں کرنا بس مجھے آپ سے ملنا ہے مجھے اپنے زندگی کے پانچ منٹ دے دیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے وہاں پہ اپنے برینڈ کی کوئی پروموشن نہیں کروانی تھی نہ میں نے اس کو کوئی پیسے دینے تھے اب اس میل میں ذہن کو اپنا کوئی مفاد کوئی فائدہ کوئی بینفٹ نظر نہیں آیا میری میل کو اگنور کر دیا گیا کوئی ریپلائی نہیں آیا میں نے کہہ سوکے اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی لائف ہے وہ جس سے چاہے ملے جس سے چاہے نہ ملے پھر میں نے کچھ دنوں بعد ان سے انسٹا پہ ایک بار پھر ریکویسٹ کی کہ زین بھائی دیکھو میں نے آپ سے انسپیر ہو کے اپنا یوٹیوب چینل اوپن کیا ہے ٹھیک ہے آپ میری انسپیریشن ہو آپ میری گروہ ہو یوٹیوب میں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے مل کے آپ کو لائف دیکھ کے مجھے اچھا لگے گا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مجھے پانچ منٹ دے دیں میں آنگا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بس پانچ منٹ کے لئے آپ سے تھوڑی بہت بات چیت کرلوں گا مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا اچھا گھر وہاں انسٹا پہ بھی مجھے کوئی اپلائی نہیں ملا اگر میں آج ان کو انسٹا پہ میسیج کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بلینڈ کی پروموشن کروانی ہے میں آپ کو پانچ لاک روپے دیتا ہوں یہ فارم سے اپلائی کر دیں گے ایک بات میں بولوں گا کہ عزت سے بڑھ کر پیسہ نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی دیا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو پریفرنس ہے وہ عزت نہیں پیسہ رہ گئی ہے کیونکہ جو لوگ آپ کو پیسہ دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ ویلوگز بھی بناتے ہیں آپ ان کے برینڈز کی پروموشن بھی کرتے ہیں جہاں پر وہ بلاتے ہیں آپ چلے بھی جاتے ہیں یا میں کیوں آپ سے ملنا چاہتا تھا جو مجھے اب اپنے آپ پر حصہ رہا ہے کہ میں کن لوگوں سے ملنا چاہ رہا تھا کتنے گھٹیا لوگوں سے میں ملنے کی توقع کر رہا تھا اب مجھے خود پر حصہ رہا ہے اب ریزن کیا لوگ کیوں ملنا چاہتے ہیں ہم سے زیادی بات ہے کہ جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے فین بنتے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کوئی ایسی ہستی بن گئے ہیں آپ کے ایک ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں یا دو ملین ہو گئے ہیں تو آپ پتہ نہیں کیا بلا چیز بن گئے ہو اگر لوگ آپ کو محبت سے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ سے محبت کرتے ہیں نہ کہ ان کو آپ سے کوئی لالا چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ آپ کو عزت دے رہے تھے اب وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے ایک ملین سبسکرائبر ہونے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی توپ چیز سمجھ رہے ہیں تو سوری ٹو سے حالات بدلنے میں بالکل وقت نہیں لگتا آج آپ کا یوٹیوب چینل ہے آگے چل کر نہیں ہوگا کیا کریں گے آپ لوگ اب ایک بندہ اتنی محبت کر کے آپ سے ملنے آتا ہے آپ اسے ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہو اسے کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے اس بندے پر کیا گزرتی ہوگی کہ اس بندے کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے اگر وہ اتنی محبت سے آپ سے ملنے آ رہے ہیں تو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم تھوڑی سی بھی غیرت تھوڑی سی بھی حیاء ہو تو آپ اس سے ضرور ملو کہ یارت بندہ اتنی دور سے ٹریول کر کے آئے ہیں ہماری محبت میں آئے ہیں آپ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا توپٹی سمجھنے لگ گئے ہو ابھی آپ کا اچھا وقت چل رہے ہیں آپ لوگ آپ بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہے ہو حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا اینڈ بے میں لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا جو ایسے گھٹیا لوگوں سے اور ایسے مغرور لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں یا ملنے کی توقع رکھتے ہیں جو کہ میں بھی ایک ٹائم پہ میں بھی ان سے ملنا چاہتا تھا اور اب میری وہ خواہش بلکل ختم ہو گئی ہے کہ میں کیسے لوگوں کو فالو کرتا رہا ہوں یا کیسے لوگوں سے ملنے کی خواہش کرتا رہا ہوں مجھے ان سے ملنے کا بلکل کوئی شوق نہیں رہا مجھے بھی کوئی اتنی خاص طرق نہیں ہے کہ ان سے میں جا کے ملوں یہ کوئی ایسی خاص چیز ہیں بھی نہیں جن سے جا کے ملائے ہیں اگر ہم ان سے محبت کر رہے ہیں اور بدلے میں یہ محبت نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بھی محبت کی توقع نہ رکھیں یہ لوگ ان میں جو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کہوں گا کہ انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ آپ ان سے ملنے کا بولیں گے یہ آپ سے کبھی بھی نہیں ملیں گے آپ ان کے گھر چلے جاتے ہیں یہ نہیں ملتے وہاں بھی آپ کی عزت کیا رہ جائے گے آپ واپس آگے گھر میں آکے کیا بتاؤگے کہ وہ ہم سے نہیں ملے یہ ایک طرح سے آپ کی اپنی انسٹ ہے تو پہلے اپنی عزت کرنا سیکھو تب ہی دوسرے لوگ آپ کی عزت کرنا سیکھیں گے مباشر صدیق اور زین یار آپ لوگوں کا رویہ بہت غلط ہیں آج تک میں جن لوگوں کو فالو کرتا آ رہا تھا اب وقت آ گیا کہ ایسے لوگوں کا دوسرا چہرہ بھی سامنے لا کر ایسے لوگوں کو ان فالو گیا جائے ساری ٹو زین ساری ٹو مباشر یار آپ لوگ عزت کروانا ڈیزارو نہیں کرتے نہ ہی آپ لوگ عزت کرنا جانتے ہو کہ ہی اسے اس کے بعد ہلا ان کے دوسرا ہو ہلا بانی ہلا رہا بحاجر ہلا بانی ہلا جگرے وہ مطلب ہے یہ بڑھوں مبرشخچ اگر آپ کو پیار نہ ملاندہ تو آپ کو خوشی ہونے چاہتے ہیں تو آپ کو سلفیاں لیں تو آپ کو اطراز نہیں ہے یہ عوام ہے جنہاں بنایا ہے اس عوام تو بغیر کوئی چیز نہیں مباشر صدیق صرف گاؤں دے اندر رہن اللہ بندہ ہے اگر یہ عوام تو اڑی ویڈیو نہ دیکھتے تو دنیا دے منزل عامتے نہیں سی آسکتے دنیا نو تسی اپنا چہرہ اس عوام بکھایا ہے اس عوام مباشر صدیق نو اوپر لے کے آئیے تو زین العابدین نو بھی عوام ہی لے کے آئیے آج عوام انہاں دی ویڈیو ویکھنی چھوڑ دے وے آج عوام انہاں نو انسبسکرائب کر دے وے اے پھر واپس بے سکتے چلے جانگے اللہ دی لاتھی بڑی بے نیاز ہے اللہ کو لو ڈرو او چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے میں تو انہوں کو بدعا دے نواز سے نہیں ہے میں صرف ویڈیو بنائی ہے میرا دل دکھا ہے میں چاہنا کسے میرے پیڑ پرادا جتنے بھی ہیں کسی دل ازاری نہ ہوئے خدا راہی نا تو بچے کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ انہوں نے انسبسکرائب کرو چلے کمپلیٹلی یعنی اللہ تعالیٰ شورت دیتی ہے یہ شورت اللہ تعالیٰ چاہے بکن سی اللہ تعالیٰ انہاں کی تھیا کھڑیا نا جیسا انہاں کال کیتا نا یہ تھیجیا لگی جا سن توبہ توبہ کرنے چاہے نہیں اللہ تعالیٰ لاتھی بڑی ڈڈی ہو نہیں ہے